Good morning everyone, my name is Tarun Palgandhi اور آج ہم آپ کو اپنی لائبریری کا virtual tour کروانے والے ہیں یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ entrance gate آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے ہماری لائبریری کا ہم ایک ایک کر کے بتائیں گے کہ ہماری لائبریری میں ہم نے کہاں کہاں پر کون کون سی چیز ڈسپلی کی ہوئی ہے کون کون سی information ڈسپلی کی ہوئی ہے جو بچوں کے لیے useful ہے جو ہمارے users کے لیے چاہے وہ teachers ہوں یا other stakeholders ہوں ان کے لیے یہ اصول ہے تو سب سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں centralized location کی لائبریری کی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائبریری یہاں پر اگر میں یہاں سے آپ کو اس طرف دکھاؤں تو اس طرف office ہے اور اس کے آگے primary section اس طرف اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر labs ہے اور 11th and 12th class یہاں پر بیٹھتی ہیں اور اسی کے اوپر 8th and 9th class اور 6th اور 7th جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس سائیڈ یہ primary سائیڈ کا portion ہے اسی کے اوپر 6th and 7th class بیٹھتی ہے تو جیسے کہ ہم سب ہی کو پتا ہے کہ ایک centralized location ہونی چاہیے لائبریری کی تو بلکل centralized location پر لائبریری ہے تاکہ ہر ایک user پورے سکول میں سے easily لائبریری کو access کر سکے لائبریری کے resources کو access کر سکے جب ہم enter کرتے ہیں لائبریری کے gate میں سے تو آپ کو دکھائی دے گا یہاں پر ایک board ہم نے لگایا ہوا ہے اس board کے اوپر جو ہماری لائبریری کی ویب سائٹ ہے لائبریری کا بلوگ ہے اس لائبریری کے بلوگ پر کیا کیا ہم نے display کیا ہوا ہے اس کا پورا site map یہاں پر ہم نے دیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں school library اگر ہم guidelines میں جائیں تو یہاں پر ifla school library guidelines kv school library guidelines اگر ہم services میں جائیں تو e-newspaper, newspaper clipping service جو ہم provide کرواتے ہیں اپنی users کو اور سب سے اوپر دیکھیں ہم نے اپنی لائبریری کی ویب سائٹ کا ایک screen shot یہاں پر print کروا کے لگایا ہوا ہے تو بہت سارے information یہاں پر ہم نے display کی ہوئی ہے کہ ہماری لائبریری کی ویب سائٹ کے اوپر کون کون سے tabs ہیں اور کس کس tab میں کیا کیا information وہاں پر ہم نے display کی ہوئی ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر یہ newspaper stand آپ کو دکھائی دے گا یہاں پر ہم newspaper display کرتے ہیں یہاں پر newspaper display کرتے ہیں بچے یہاں پر کھڑے ہو کر easily newspaper پڑھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک career corner دکھائی دے گا یہ جو career corner ہے یہاں پر ہم یہ ابھی حالا کی boards ہم نے ابھی recent ڈگھائے ہیں فیب میں اور اس کے بعد continuously log down چل رہا ہے لیکن پھر بھی ہم نے کافی information یہاں پر display کر دیا ہے کہ کون کون سے courses دیکھ سکتے ہیں آپ available ہے after completing plus two اور کون کون سے career چوز کر سکتے ہیں students after completing their schooling دیکھیں یہاں پر آپ کو top colleges top rank 1 colleges کی list ہم نے یہاں پر لگائی ہوئے اور ویسے ہی ہم نے بہت سارے information یہاں پر display کی ہوئی ہے like branches of science branches of commerce دیکھتے ہیں آپ بہت ہی اچھے سے ہم نے اس board کے اوپر کافی information یہاں پر display کی ہے جو time to time ہم change بھی کرتے رہیں گے اس کے بعد یہاں پر ایک board آپ کو دکھائی دے گا new arrivals جو بھی new books ہمارے پاس میں آتی ہیں ان new books کی ہم photo click کرتے ہیں photo click کرنے کے بعد میں اس کا print out نکال کے یہاں پر display کرتے ہیں so that بچوں کو پتہ لگ جائے کہ ہماری library کے اندر کون کون سے نئے resources نئے books آ چکی ہیں جو ان کے لئے اسول ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ابھی recently ہم نے start کیا ہے جو بھی ہمارے پاس نئے books آتی ہیں ان نئے books کا book review prepare کر رہے ہیں اور youtube کے اوپر upload کر رہے ہیں یہاں پر library سے related information ہے کہ library میں کتنی books ہیں کتنی textbooks ہوگی رہے ہیں اب یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے main entrance gate اس کے side میں یہاں پر library suggestion box لگایا ہوئے time to time یہاں پر students اپنے suggestion library services کو improve کرنے کے لئے ڈال سکتے ہیں اور ان suggestions کو ہم at end of month جب library committee meeting ہوتی ہے تو اس meeting میں اس suggestions ہم نکال کر پڑھتے ہیں اور جو suggestions betterment کے لئے ہوتے ہیں ان کو implement کرتے ہیں اب یہ library کے gate سے ہم اندر enter کرتے ہیں یہ library آپ دکھائی دے رہی ہے یہ reading area ہے front side میں آپ کو دیکھ table دکھائی رہے ہوں گے اور ان tables کے اوپر دیکھیں ابھی آپ کو ایک ایک chair دکھائی دے گی بکوز ایک ایک chair لگانے کا قارن ہے کہ ابھی corona virus کی وجہ سے ابھی سب لوگوں کو پتا ہے social distancing کا پالن کیا جا رہا ہے تو ابھی ہم social distancing کا پورا پالن کر رہے اگر کچھ teacher یہاں پر آ کر جس day پر library open ہے بیٹ کر پڑھ نا چاہتا ہے یا بیٹ کر یہاں پر time spent کرنا چاہتا ہے تو یہاں پر ان کو الگ لگ دور at least 2 meter کے distance پہ بیٹ نا ہوگا تو اس کے according ہم نے یہاں پر chairs اور tables لگائے ہیں آپ کو پہلے ان پوری walls کے ساتھ ساتھ ریکس لگے ہوئے تھے لیکن جب سے میں نے join کیا تھوڑے سے changes کیے ہیں جیسے آپ لوگ کو دکھائی دیرہ یہاں پر بہت سارے آپ کو charts دکھائی دے رہے ہوں کے چارٹ پیپر اوپر رکھے ہوئے چارٹ پیپر بچوں نے ایکٹیوٹیز کی تھی چیزیں وہ سارے چیزیں وہ ہم رکھی ہوئی ہیں کیونکہ ہم پاس space کم ہے اس لئے ہم اس کا use کر کرتے اور اس کے ساتھ آپ کو ایک لائی بری میکزین سٹینڈ دکھائی دے رہا ہوگا اس کے اوپر میکزین ڈسپلے کرتے ہیں اب اس ٹائم پر ہم 39 میکزین سبسکرائب کر رہے ہیں الگ لینگویجز میں اور 39 میکزین بڑی ہی useful ہیں بچوں کے لیے اور ان کو یہاں پر یہاں پر یہ ریکھیں بلکل پیچھے back side میں اور یہاں پر ہم ڈسپلے کرتے یہ ریکھیں بچوں کا ایکٹیوٹی کارنر ہے یہ ساری چیزیں بچوں نے بنائی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا ریڈر او دا منت کمور پال سنگ اس کی فوٹو ہم نے یہاں پر دسپلے کی ہے لائبری کا جو ریڈر کلب ہے اس کے پریزیڈنٹ کی فوٹو ہے اور یہاں پر آپ دکھائی دے گا بک ریویو جو کامال پریت کور نے بہت ساری فوٹوز کلک کرتے ہیں یہ دیکھئے ریڈر آف 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 تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں یہاں پر ڈسپلے کرتے تھے لیکن اب یہ جو بورٹ لگ گئے ہیں جو ہم نے recently لگ 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 چیزوں کے لیے اور اب ہم انفرمیشن یہاں پر ڈسپلے کریں گے اس کے اوپر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا جو میکزین ہمارے یوزر ہیں ان کو اور یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا یہ لائیبری کے بی وان آر سی انفرمیشن پر لائیبری رولز تو یہاں پر رولز لکھے ہوئے ہیں کی کس طریقے سے بہیو کرنا ہے لائیبری کے اندر کس طریقے سے بیٹھنا ہے کس طریقے سے بات چیت کرنا ہے اگر آپ کوئی question ہے کوئی question اگر آپ کو put up کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے وہ ساری کی ساری information یہاں پر display کی ہوئی ہے اور انہی میگزین ریویو کی اور ان کے ریویوز بنا کر کہ ہم یوٹیوب پر اپلوڈ کر رہے ہیں اور ان میگزین کے ریویو دیکھ کر بچوں کو اٹ لیسٹ اندازہ ہو سکتا ہے کی کون سی میگزین کے اندر کیا information اس بار display کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس print version ہے ہندی کی 22 books ہم نے ریسی کی ہیں ابھی اس کی accessioning ہونا باقی ہے اس کی accessioning ابھی ہم کریں گے اس کا process ابھی start ہوگا یہ پر آپ کو board دکھائی دی رہا ہوگا یہ board بھی پہلے ہے بگوز آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ board پہ جو بھی چیزیں ہم لکھتے ہیں وہ جیادہ بیٹر طریقے سے بچوں کو سمجھانے میں کارگر سدھ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایک barcode printer آپ کو دکھائی دی رہا ہوگا barcoding ہم سپرنٹر کرتے بہت ساری چیزیں یہاں پر میں نے آپ دکھائی front side پہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ان boards کے بارے میں بتانا چاہوں بچے بناتے ہیں جو ہم یہاں display نہیں کر پاتے تھے limitation کے قارن ہم یہاں پر display کریں اور بہت ساری چیزیں بچوں کی activities سے related ہم discuss کریں یہ ہے news corner یہاں newspaper clippings ہم لگائیں جو بچوں کے لئے useful news ہے وہ ہم یہاں پر لگائیں گے فیلحال کے لئے world population percentage the ultra wealthy countries جو ہیں ان information یہاں پر world کے 100 persons ہیں top 100 persons وہ یہاں پر ہم لگائیں ہیں population size کے ہم بات کریں یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے چارٹ بنا کر لگا یا ہوا ہے یہاں پر largest کمپنیز جو ہیں ان کے بارے میں information display کی ہوئی ہے اور یہاں پر brand value کے according کون سے brand کی کون کتنی value ہے market میں یہاں پر دیکھ سکتے آپ google or apple facebook اور ساتھ میں یہاں پر microsoft top 4 brands ہیں اس کے ساتھ amazon بھی ہے تو بہت ساری چیزیں ہم نے یہاں پر display ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر teachers desk ہے teachers table یہاں پر teachers بیٹھ کر پڑھتے ان کے لیے ہم نے یہاں پر teachers corner بنایا ہے اور teachers کی betterment کے لیے teachers کے اپنی professional betterment کے لیے یہاں پر information display کریں گے فیلحال ہم نے یہاں پہ کچھ نہیں لگایا ہے فیب میں ہم نے boards install کیے تھے اور مارچ سے لگاتار continuously log down چل رہا ہے تو یہاں پر teachers corner پر ابھی ہم نے awakened station program میں جو 6 universal possibilities جو ہم اپنے اندر awakened کر سکتے ہیں ان 6 universal possibilities سے related ایک چار بنا کر گے یہاں پہ لگایا ہوا ہے یہ ساری universal possibilities اگر teacher بھی اپنے اندر obviously اپنے اندر لے کر آئیں گے تو وہ ساری possibilities اپنے اندر لے کر آنے کے بعد میں ایک better طریقے سے ایک better teacher بن کے بچوں کو guide کر پائیں گے تو یہاں پہ ہم نے فیلحال یہ ویقن سیڈیجن پروگرام سے related جو universal possibilities ہیں وہ یہاں پہ ہم نے ڈالی ہیں اس کے ساتھ ساتھ how to support your child's mental health یہاں پہ چھوٹا سامنے چارٹ بنایا تھا اس سے related یہاں پہ انفرمیشن ہم نے ڈسپلی کی ہوئی ہے ہے یہاں پہ اور بہت ساری چیزیں ہم یہاں پہ discuss کرنے والے ہیں اور دیکھئے اوپر ہم نے ایک چیز discuss کی ہے یہاں پہ ایک چیز یہاں پہ display کی ہے online educational resources for school students یہاں پہ online educational resources ہیں ان کے بارے میں teachers دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اور ان کو انڈیا کے وہ traditional games یہاں پہ ہم نے display کی ہے جو آج کے ٹائم میں دھیرے دھیرے لغت بچے بنا کر کے لے کر آیا تھا تو اس کے ساتھ نے اس کی photo بھی display کی ہے so that بچوں کو motivation ملے اور باقی بچے بھی ان کو دیکھ کر اس طریقے کا کوئی اچھا کام کر پائیں یہاں پر ہم نے colleges universities لگائی ہیں جہاں پر آپ physical education related courses کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہمارے olympic winners ہیں وہ سبھی کی photos display کی ہیں اور کون سال میں انہوں نے کہاں پر olympic medal لیا تھا وہ ہم نے یہاں پر display کیا ہوا ہے اس کے بعد اگر ہم یہاں پر آجاتے ہیں تو یہاں ہم نے ایک science corner بنائی ہے لائک جیسے کہ ہم باہر ایک career corner بنائی تھا یہاں پر ایک science corner بنائی ہے اور science سے related جیسے بھی information ہوگی ہم یہاں پر display کرنے والے ہیں تو یہاں پر top 10 technological changes آئے ہیں 2019 کے اندر وہ سارے کے سارے ہم نے یہاں display کی ہوئے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اور اور ایک ہم نے یہاں پر special corner بنایا ہے start your research ایسے unsolved questions science کے اندر جن کا ابھی تک کوئی answer نہیں ملا ہے وہ سارے کے سارے questions ہم نے یہاں پر display کی ہوئے ہیں تو ایسی بہت ساری information ہم display یہاں پر کرنے والے ہیں ابھی جیسے ہمارا session start ہوگا جیسے بہت ساری چیزیں یہاں پر school میں بچوں کے آنے کے بعد میں ہوں گی تو بچے ان corners کا use کریں گے اور information جو ہے اس کا استعمال کر کے اپنی knowledge base کو بیٹر بنا پائیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے future technologies ہے کچھ وہ یہاں پر ایک chart بنا کر لکھی ہوئی ہے کون کون technologies ہیں جو near future بچے کو دیکھنے کو ملیں گی like سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو people reincarnation through artificial intelligence تو یہاں پر جو memory ہے کسی انسان کی وہ کسی اور انسان کے اندر بھی ہم ڈال کر دکھا پائیں گے بعد میں in near future اور یہ ہمارا جو ہے book shelves کا area یہاں پر ہم نے سارے books جو ہے وہ arrange کی ہوئی ہے using ddc devidecimal classification broad classification ہم نے یہاں پہ use کیا ہے 10 main classes ہم نے یہاں پہ use کیا ہے اور 10 main classes کا use کر کے ہم نے یہاں پہ information display کی ہوئی ہے لائک یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ھنڈی ناٹک ھنڈی کویتائیں ھنڈی ھنڈی کھویتائیں ھنڈی دیکھائی دے گا یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ریفرنس بکس میں آپ لوگوں کو پتا ہے دیکشنری انسیکلوپیڈیا یہاں پہ کمپیٹر سائنس اور یہاں پہ ہندی بیاکرد اس سے related بکس یہاں پہ بہت ساری بکس جو جنری کی ہیں وہ ہم نے الگ طریقے سے یہاں پہ ڈسپلی کی ہوئی ہیں using ڈیوزنگ چیزیں لگائیں آپ دکھائی دے رہی ہوں چارٹ سم لگائیں الویراز کے اوپر یہاں پہ آپ چیئرز پیچھے دکھائی دے رہی ہوں گی لگ سٹارٹ ہو چکا ہے اور بک شیلز بند پڑے ہیں اس لئے یہاں پہ چیئرز پیچھے دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ ساری کی ساری چیئرز یہاں پر ٹیبلز پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں نورمل ڈیز میں فیلحال یہاں پر آپ لوگ کو جیسے کی میں بتایا لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اس لئے یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے وہاں پر رکھی گئی ہیں یہاں پر دو ایس ہی ہیں ایک ایر کنڈیشنر یہاں پر ہے سارے کی ساری ونڈوز کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کٹنز لگے ہوئے تاکہ کسی بھی طریقے سے بچے ڈسٹرم نہ ہو لائی بری میں پڑھتے وقت اور یہاں پر آپ کو دکھائے دے رہا بہت سارے boards ہم نے یہاں پر لگائے ہوئے ہیں ویچاروں کے ید میں پستک ہی استر ہے وہ جس گیان بس کتابوں تک سینیت ہے اور جس دوسروں کے قبضے میں ہے وہ ضرورت پڑھنے پر نہ اپنا گیان پر یوگ کر سکتا ہے نادھن تو اس طریقے کی جو کوٹس ہم نے یہاں پر لگائی ہوئی ہیں ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو ایک فیمس جو پرسنیلٹیز رہی ہیں انڈیا کی ان سے لیٹیڈ یہاں پر ایک وول ہم نے بنائی ہے یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں صرف ان کی پیچرز یہاں پر لگائی ہوئی ہے بچوں سے ان کی نام پوچھے جاتے ہیں بچوں سے ان کی نام پوچھنے کے بعد میں ان کے بارے میں ڈسکشن کیا جاتا ہے time to time اور یہاں پر پیچھے جو great scientist رہے ہیں انڈیا کے ان کی images ہم نے لگائی ہوئی ہیں اور ان سے ریلیٹڈ بھی question answers ہم بچوں سے time to time پوچھتے رہتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے لائی بڑی اچھے طریقے سے arrange کیا ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر ایک exhaust fan لگا ہوئی تاکہ یہاں پر proper ventilation بنی رہے اور یہ ہماری لائی لائی اس اس لائی بری کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر کیا 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 ہوئے پہلے sports and science corner ہم نے یہاں پر بنایا ہوا تھا آپ لوگوں کو دکھائی جیرہا ہوگا sports and science corner last year because ہمارے پاس یہ boards نہیں تھے یہ boards ہم نے ابھی fab میں یہاں پر انسٹال کروائے ہیں بیڈم سے request کر کے ہم نے یہ boards ملوائے ہیں چھ boards اور 5 boards آپ یہاں دکھائی دی رہے ہیں 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 دکھایا تھا career corner جو ہم نے بنایا ہے باہر وہ board وہاں پر ہم نے display کروایا تو یہ 6 boards ہم نے لگایا ہیں proper lighting ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ بچے easily یہاں پر بیٹھ کر پڑھ سکیں اور ان کو پڑھنے میں کسی بھی طریقے کی کوئی بھی problem نہ ہو تو یہ تھی ہماری library جس کا ہم نے ابھی آپ کو virtual tour کروایا اور ایسے ہی بہت ساری ویڈیوز ہم time to time بناتے رہتے ہیں اور ایسی ویڈیوز آپ کے لئے time to time ہم بناتے بھی رہیں گے دیکھئے آپ کو ایک چیز میں دکھانے بھول گیا پیچھے میں کیا کیا کہا کہا پر ہونا چاہیے یہ ابھی میں آپ کو نہیں دکھا پاؤ گا ایک separate ویڈیو میں اس کے لئے بناوں گا اور آپ کو یہ display کروں گا کہ بچوں نے یہاں پر چیزیں یہاں پر ڈالی تھی یہ ہماری library front سے دکھائی دے رہی ہے یہ جو library desk library table یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا library table اور اس کے بعد میں یہ جو reading area ہے یہاں پر بچے بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اور اس کے پیچھے shelves area تو میں سارے کی سارے information جو ہمارے پاس میں important تھی virtual tour کے لئے وہ سارے information میں کوشش کی ہے اس ویڈیو بھی ٹائم آپ مجھے contact کر سکتے ہیں thank you so much for watching and listening may god bless you all اور please do not forget to subscribe to our channel that is library KV1 RCF حسین پور managed by Tarun Paal Gandhi ایسی information ہم آپ کے لئے in near future بھی لے کر آتی رہیں گے thank you so much